محترم سامین ہر قسم کی تعریف اللہی کے لئے ہے اور لاکھوں درود و سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے آپ کے سامنے سور زمر کی آیت کا ایک قطعہ ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے جس میں اللہ رب العزہ درشاد فرماتے ہیں قُلْ حَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا عُلُو الْأَلْبَابِ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا علم وعلے اور نادان دونوں برابر ہو سکتے ہیں یقیناً عقل مند ہی نصیت حاصل کر سکتے ہیں سچ کہا اللہ رب العزہ نے کہ عقل مند ہی نصیت حاصل کر سکتے ہیں میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ عورتوں میں چپ ہو جائیں کیوں خامخہ شور مچا رہے ہیں لیکن آپ کو یہ بات سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ خواتین اور تعلیم میں کیا بتاؤں جب ہماری خواتین خاموش ہی نہیں بیٹھیں اللہ ہدایت دے اللہ رب العزہ نے اس آیت کے اندر یہ فرمایا کہ علم وعلے اور نادان دونوں برابر ہو سکتے ہیں کبھی نہیں علم وعلے اور نادان دونوں برابر نہیں ہو سکتے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزہ نے علم کی بابت مرد اور عورت دونوں کو برابر قرار دیا یہ نہیں کہا کہ جو مرد حضرات علم حاصل کرتے ہیں وہ مرد حضرات سے بہتر ہیں یا وہ خواتین جو علم حاصل کرتی ہیں وہ خواتین سے بہتر ہیں بلکہ اللہ نے یہاں مصابات علم کے بارے میں دونوں کو برابر ٹہرایا اور کہا کہ علم والے اور نادان جن کے پاس علم نہ ہو دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے معاشرے کی اصلاح ایک معاشرے کی اصلاح ایک کامیاب معاشرہ اس وقت بنتا ہے جس کے مرد اور خواتین دونوں تعلیم یافتہ ہوں علم کسی بھی معاشرے کی اصلاح اور کامیابی کا اہم رکن ہے جس معاشرے میں علم نہیں پایا جاتا جس معاشرے میں تربیت نہیں پائی جاتی وہ معاشرہ کمی کامیاب نہ ہوتا اسی لئے ہر معاشرے کی اصلاح میں علم کو اساسی اہمیت حاصل ہے بنیادی اہمیت حاصل ہے اس لئے قرآن مجید نے بارہا علم کی طرف اہمیت دلائی بلکہ عبادت سے پہلے علم کو کہا کہا اللہ نے سور محمد کے اندر فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكْ یقین جان لو علم حاصل کر لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے اللہ کی معرفت کیا ہے پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت کرو لہذا علم ایک بنیاد ہے جس بنیاد پر انسان عبادت کرتا ہے جس بنیاد پر انسان اپنی زندگی سوارتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے محترم سامعین و سامعات پیاری ماں اور بہنوں تو اس سے معاشرے کو فائدہ ضرور ہے لیکن جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے جب ایک عورت علم حاصل کرتی ہے تو سارا کمبہ سارا قبیلہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے کیونکہ علم کی ضرورت بچے کے لیے سب سے پہلے پیش آتی ہے لہذا ضرورت ہے کہ ما تعلیم یافتہ ہو